نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے میں سمی شرمان ٹیپوشم چینل میں آپ سب کا ایک گوہ پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو اپنے موبائل فون کو بیب کیم کی طرح استعمال کرنا تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے ہے آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی کمال کا ساپٹیئر بتانے جا رہا ہوں جو کی پوری طرح سے فری ہے اور اس سے آپ 4K کوالٹی تک لے سکتے ہو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج اس سے سبسکرائب کر لیجئے جس سے کی ہمارے لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے پی سی پر اپنے فون کو بیب کیم کی طرح یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے پی سی پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو گوگل کروم اپن کر لینا ہے آج کے ویڈیو میں جو ساپٹیئر میں نے بتایا ہے اس کا ڈاؤنلوڈ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسٹرپچن میں بھی دے رکھا ہے بہاں سے جا کر بھی آپ اس ساپٹیئر کو انسٹال کر سکتے ہو تو سب سے پہلے گوگل کروم اپن کر لیتے ہیں گوگل کروم اپن کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں سرچ کرنا ہے ایریون ای آر آئی یو این اسے سرچ کیجئے اور سب سے پہلی جو ویب سائٹ آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایریون.com اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہ ویب سائٹ اس طرح سے یہاں اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ویب کیم ویب کیم فور ونڈوز ویب کیم فور میک ویب کیم فور اون تو کہیں پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہو اگر آپ اسے ونڈوز پر استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ونڈوز والا ورزن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اگر آپ اسے میک پر یوز کرنا چاہتے ہو تو میک والا کر لینا ہے تو یہاں پر میں ویب کیم فور ونڈوز پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر ہماری ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اس کو ہم ٹک کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم کریں گے اوپن اوپن پر کلک کر دیجئے یس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو license agreement آ رہا ہے اسے ہم accept کر لیں گے i accept the agreement اور اس کے بعد next پر کلک کریں گے next پر کلک کرنے کے بعد پھر سے ایک بار next پر کلک کر دیجئے اور اس کے بعد install کا option آ رہا ہے اسے ہم install کر لیتے ہیں install پر کلک کرنے کے بعد کچھ ہی second میں یہ آپ کے pc میں install ہو جائے گا آپ کو finish کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ software ہمارے pc پر install ہو چکا ہے اور یہاں پر میسیج آ رہا ہے no phone available اب ہمیں اپنے mobile phone پر جانا ہے اور mobile phone پر بھی ہمیں ایک app کو انسٹال کر لینا ہے اب آپ کو اپنے mobile phone پر google play store open کر لینا ہے google play store open کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں سرچ کرنا ہے irun 4k babe cam یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کر دیجئے تو جیسی آپ یہاں پر کلک کرو گے آپ کو یہاں پر ایک app دکھائی دے گا irun 4k babe cam for pc and mac اسے آپ کو اپنے phone پر انسٹال کر لینا ہے انسٹال پر کلک کر دیجئے کچھ ہی second میں یہ آپ کے phone پر انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو open پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں open پر کلک کرو گے اس طرح سے یہاں پر message آئے گا continue پر کلک کریے تو یہاں پر اس کے بعد یہ کچھ permission مانگے گا وہ آپ کو allow کر دینا ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ allow جیسی آپ کرو گے free آ جائے گا waiting for the connection تو آپ دیکھ سکتے ہو میرا mobile phone PC سے connect ہو چکا ہے mobile phone کا جو camera ہے وہ یہاں پر babe cam کی طرح استعمال ہو رہا ہے یہاں پر connection کرتے سمیں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کا PC اور آپ کا mobile phone دونوں ایک ہی wifi network سے connect ہونے چاہیے یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ confusion ہوتا ہے جیسے ہی wifi کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے wifi کا مطلب یہ ہے اس میں ہمارا internet بھی خرچ ہوگا تو بھائی internet آپ کا اس میں بالکل بھی نہیں لگنے والا ہے wifi جو آپ کا router ہے وہ cable اسے connect کرنے کے کام میں آنے والا ہے اور اس software میں ہمیں ایک option ملتا ہے اس میں ہم USB cable سے بھی اسے connect کر سکتے ہیں اور wifi کے through بھی connect کر سکتے ہیں تو میں نے اسے wifi کے through یہاں connect کر دیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں mobile phone پر کچھ options دکھا دیتا ہوں mobile phone پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ایک setting کا button آ رہا ہے ایک tool tab کا بنا ہوا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے اس سے میں اس کی settings آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو settings میں آپ کو یہاں پر option دکھائی دیتا ہے orientation آپ کو landscape میں کرنا ہے یا آپ کو portrait میں کرنا ہے وہ آپ یہاں سے set کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر آپ camera کو بھی select کر سکتے ہو کہ آپ front camera use کرنا چاہتے ہو یا back camera use کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ابھی back camera ہے میں اسے front camera پر click کر دیتا ہوں front میں یہاں کر دیتا ہوں میں نے اسے کر دیا front camera اس کے بعد یہاں سے آپ آٹو فوکس بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ دم سکرین آٹومیشن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو آپ یہاں پر مایکرو فون بوشٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پر ہمیں آوڈیو کا آپشن بھی مل رہا ہے موبائل فون کا جو ہمارا مائک ہے اس کا آوڈیو بھی ہمیں اپنے پی سی پر مل جائے گا تو فون کی ساری سیٹنگ ہماری یہاں پر ہو گئی ہمارا آوڈیو بھی وہاں پر ٹرانسمنٹ ہوگا اور اگر میں چاہوں میں اپنا بیک کیمرہ اگر استعمال کرنا چاہوں تو میں بیک کیمرہ بھی یہاں پر استعمال کر سکتا ہوں اگر آپ کو فرنٹ کیمرہ یوز کرنا ہے تو فرنٹ کیمرہ یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو بیک کیمرہ یوز کرنا ہے تو بیک بھی کر سکتے ہو سیٹنگ کے بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپشن آرہا ہے کیمرہ تو کیمرہ اگر ہمارا بھی فرنٹ ہے ہم اسے بیک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا بیک کیمرہ ہو جائے گا یہ ہمارا ہو گیا بیک کیمرہ اور اس کے بعد میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ہمارا یہاں پر بیک کیمرہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میرا موبائل فون یہاں پر بیو کیم کی طرح کنیکٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس میں ہم 4K quality تک لے سکتے ہیں quality کو change کرنے کے لئے آپ کو اپنے پی سی پر یہاں پر option دکھائی دے رہا ہے ویڈیو فارمیٹ ویڈیو فارمیٹ پر یہاں پر آپ کلک کیجئے اس کے سامنے تو یہاں آپ کو option مل جائیں گے 640Y 360 640Y 480 9020Y 1080 یہ سارے option ہمیں یہاں مل رہے ہیں اور یہ ہے 4K کا option تو یہاں سے آپ کوئی بھی quality select کر سکتے ہو یہ آپ کے موبائل فون پر depend کرے گا کہ آپ کا موبائل فون کتنا تگڑا ہے اور کونسی quality کو صحیح سے support کر پا رہا ہے تو یہاں پر جو میرا موبائل فون ہے اس کے حضاب سے میں یہاں پر set کر دیتا ہوں 1080P یہ والا option میں select کر لیتا ہوں تو جیسی ہم یہاں اس option کو select کریں گے ہماری quality یہاں پر set ہو گئی ہے تو یہ ہمارا یہاں پر set ہو گیا ہے میں نے 1080P quality یہاں پر set کر دی ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے بند کر دینا ہے میں نے اسے close کر دیا ہے اب ہمارا موبائل فون ہمارے PC سے babecam کی طرح connect ہو گیا ہے اب آپ اس babecam کو کہیں بھی use کر سکتے ہو آپ اسے OBS میں use کرنا چاہو OBS میں use کر سکتے ہو آپ اسے google meet کرنا ہے skype پر connect ہونا ہے microsoft meet کرنا ہے کچھ بھی آپ کو اسے connect کرنا ہے یا پھر آپ کو اپنے PC پر کوئی recording کرنی ہے screen recording کرنی ہے کوئی tutorial بنانا ہے اس میں آپ کو babecam کا استعمال کرنا ہے تو سارا کام آپ یہاں پر کر سکتے ہو میں آپ کو اسے OBS سے connect کر کے دکھا دیتا ہوں OBS studio کو open کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر اپنا OBS studio open کر لیا ہے اب آپ کو sources پر جانا ہے sources پر جانے کے بعد آپ کو یہاں plus کے button پر click کرنا ہے اور یہاں ہمیں کرنا ہے video capture device video capture device پر ہم click کریں گے اور اس کے بعد ok پر click کر دیں گے جیسی آپ ok پر click کروگے یہاں سے آپ کو option select کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھوگے آپ کو یہاں پر irune babecam دکھائی دے گا irune babecam یہاں پر show ہو رہا ہے اسے ہم select کر لیں گے اور اس کے بعد بس آپ کو ok پر click کر دینا ہے جیسی آپ ok پر click کروگے یہ babecam ہمارا یہاں پر آ چکا ہے تو اس کو اگر ہمیں full screen کرنا ہے تو full screen کرنے کے لیے یہاں پر video capture device پر right click کیجئے اور اس کے بعد آپ کو کرنا ہے click transform transform کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option دکھے گا fit to screen fit to screen پر click کر دیجئے جیسی ہم یہاں fit to screen پر click کریں گے ہمارا babecam یہاں پر دکھائی دینے لگا ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے ہمارا babecam تو اب آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا babecam یہاں پر connect ہو گیا ہے اگر میں یہاں پر ہاتھ ہلا رہا ہوں اس طرح سے ہاتھ ہلا رہا ہوں تو آپ کو کوئی یہاں lag دیکھنے کو نہیں ملے گا quality آپ یہاں دیکھ رہے ہو quality کافی بڑیا یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے mobile phone کو babecam کی طرح connect کر دیا ہے اپنے pc سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو میرا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے babecam اور یہ ہے میرا mobile phone یہاں پر اگر میں اس طرح سے اپنے ہاتھ کو babe کر رہا ہوں تو کوئی بہت زیادہ ہے آپ کو gap دیکھنے کو نہیں ملے گا کافی proper طریقے سے یہاں پر یہ کام کر رہا ہے تو یہ software مجھے بہت بڑیا لگا بہت ہی کمال کا software ہے اور سب سے بڑیا بات یہ ہے اسے use کرنا بہت آسان ہے پوری طرح سے free ہے یہاں پر ہمیں 4K quality تک مل جاتی ہے اسے ہم windows, mac, android اور apple devices پر استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ software کیسا لگا comment box میں comment کر کے جیرور بتائیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم